آج کی ویڈیو میں آپ کو سونم کپور کی وائیو کے بعد کی ریٹین اور ان کے وائیو کے بعد کی 50 اور 60 دیز کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیشن آئیکن سونم کپور ریسنٹلی ایک کیوٹ سے بیبی بوئی کی مدہ بنی ہے جہاں مدر بننا ایک بہت بڑا عزاز ہے ایک بہت خوشی کی بات ہے وہی مدر کو اور بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سپیشلی اگر وہ ورکنگ مدر ہو تو ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں سونم کپور نے اپنی اس جرنی کو اپنے فینز کے ساتھ شیئر کیا ہے سونم کپور نے شیئر کیا کہ کس طرح سے وہ ورک کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی کو بھی مینج کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فلتنیس پر بھی کام کر رہی ہیں سونم کپور نے اپنے میٹرنیٹی ویئر میں ایک پچر شیئر کی تھی اور ساتھ میں انہوں نے کیپشن میں لکھا تھا کہ اس کے علاوہ سونم کپور نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں سونم کپور نے اپنی فلتنیس روٹین کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ بیوی وائیو کے آنے کے بعد سے اپنی باڈی کو شیپ ملانے کی کوشش کر رہی ہیں کس طرح سے ایک بیوی کو فیڈ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی روٹین ساتھ میں چلتی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اٹھتی ہیں بیوی کو فیڈ کراتی ہیں بیوی کے کام کرتی ہیں پھر میٹنگ اٹینٹ کرتی ہیں اس کے بعد پھر وہ کھاتی ہیں پھر وہ سوتی ہیں پھر واپس اٹھتی ہیں بیوی کو فیڈ کراتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور میٹنگ پھر اٹینٹ کرتی ہیں پھر وہ پمپ کرتی ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی روٹین کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ بی بی کے آنے کے بعد وہ کافی زیادہ بسی ہو گئی ہیں سونم کپور جہاں اپنے بی بی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اس کی ہر مند بردے سیلیبریشنز کر رہی ہیں اس کے لئے ایک پروپر پورا نیرسیری سیلیبریٹ کیا اس کے لئے وہ اپنے بیٹے کے کیوٹ کیوٹ آٹفٹ اور کیوٹ کیوٹ شوز کی پکچرز بھی اپنے فیانس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں سونم کپور کے ایک بہت ہی کیوٹ پکچر وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ سونم کپور نے جس طرح کے شوز پہنے ہوئے ہیں انہوں نے ویسے ہی سیم اپنے بی بی کے لئے بھی لیا ہوئے ہیں اور جس طرح کے آنن دہوجہ کے وائٹ شوز ہیں ویسے بھی انہوں نے اپنے بی بی کے لئے لیا ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی کیوٹ مومنٹ ہوتا ہے جب ایک مادر اپنے بیٹے کے ساتھ ٹویننگ کرتی ہے یا ایک فادر اپنے بیٹے کے ساتھ ٹویننگ کرتا ہے تو یہ سب بہت ہی کیوٹ لگتا ہے بات کریں سونم کپور کی ورک فرنٹ کی تو سونم کپور فرمز میں تو فلحال نظر نہیں آرہی ہیں لیکن وہ بیک اینڈ پہ اپنا کام چاری رکھے ہوئے ہیں آپ کو سونم کپور کی یہ جرنی کیسے لگی ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا